اسلام علیکم دوستو میرا نام ایفاق ہے اور آج ہمیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں اور آج کی ویڈیو ہے اس میں جو پروڈرک ہم لے کے ہیں یہ سائیڈ ایکس کا گلاس کلینر ہے جسے آپ اپنی گاڑی کے گلاس جو ہیں ونڈ وغیرہ کو بہت آسانی سے کلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے اندر انٹی فوق کا بھی فنکشن موجود ہے جو کہ نورمل ہی سردی میں میں آپ نے دیکھا ہوگا یا بارش وغیرہ ہو رہی ہو تو گاڑی کے اندر فوق جمع ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ کافی حد تک آپ کی فوق کو بھی کم کر دیتا ہے لیکن اس کے اندر جو مین فنکشن ہے جو میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا اور میں نے اس کو یوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپلائی کرنے کے بعد ایک تو شیشہ آپ کا بہت زیادہ کلین ہو جاتا ہے کہ اگر آپ گاڑی میں پیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی یہ بھی فیڈ ہوگا کہ گاڑی کا اگلا شیشہ ہے ہی نہیں مطلب یہ اتنا زیادہ اس کو کلین کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ج ہے اس کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو شیشے جہاں وہ بہت زیادہ سمودھ ہو جائیں گے جس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر شیشوں کے اوپر مٹی ویر پڑے گی تو وہ اس کے اوپر جمع گی نہیں رکے گی نہیں بلکہ وہ سلپ ہوگی اور اگر آپ اس کے اوپر کپڑا مارے گے تو اس کو آپ بہت آسانی سے صاف بھی کر سکتے ہیں تو چلیں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں پہلے آپ کو بوٹل دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کو اپلائی کر کے چیک کروا تو سب سے پہلے میں آپ کو بوٹل دکھا دیتا ہوں جی بوٹل دیکھنے میں کچھ ایسی نظر آئے گی آپ کو اچھی کوالٹی کی بوٹل ہے اس کو آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا فائدہ ہے کہ جب آپ کا یہ لیکوڈ ختم ہو جائے تو اس کو آپ کسی بھی اور پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ بہت اچھی کوالٹی کی ہے یہ بہت فائدہ مند ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں اس طرح کی سپریے کی بوٹلیں ہوتی ہیں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں خ ہے یہ آف اور سپریے پہ کر سکتے ہیں بہت سکرہ سپریے میں آپ کو باٹل کا یہ ہوتا ہوں پر اپ سپریے پہ کر سکتے ہیں بوٹل کا میں On کو دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ سائی ڈیکس لکھا ہے جو آپ کو یہ کلین کریں وہ یہ ہیں آپ گاڑی کی سکرین کلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی گلاس ہو کوئی بھی ونڈو ہو گلاس کی کوئی بھی چیز ہو آپ اس سے آسانی سے اس کو کلین کر سکتے ہیں تو بیک سائیڈ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز منشن ہیں چھوٹی موٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ ایکس ویرہ ہی لکھا ہوا ہے اور ڈسکرپشن ویرہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو ٹویسٹ کریں کہ نوزل کو تو اس کی پوزیشن آپ چینج ویرہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا نوڈ یہاں پہ منشن ہے میں کیمرے کو فوکس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں نوڈ میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ آپ اس کو ٹیلی ویجن یا کمپیوٹر ویرہ کی سکرین پہ جب آپ اس کو ڈریکٹ سپری نہیں کرنا بلکہ آپ نے کلوتھ ویرہ پہ سپری کر کے تو اس کے بعد آپ نے کلوتھ کو اپلائی کرنا ہے باقی آپ جتنے بھی گلاس ویرہ ہیں ان پہ آپ اس کو ڈریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہ پانسو ایمل کی پیکنگ میں آتا ہے اور اس کی جو پرائز ہے میرے خیال میں آپ مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن آئی تینک اس کی پرائز جو ہے فائف ہنڈڈ کے راؤنڈ ہے باقی بوتلے پہ کچھ خاص منشن نہیں ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں گاڑی کے اوپر اور اس کے بعد میں اس کا ریزلٹ بھی آپ کو چیک آؤٹ کراتا ہوں تو یہ آپ کو میں تھوڑا سا گلاس چیک کروا دیتا ہوں جی گاڑی کے جو ونڈ گلاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کافی داگ دبے ہیں تو ابھی ہم اس کے اوپر سائیڈ اکس کا گلاس کلینر اپلائی کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیسے ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس گاڑی کے جو گلاس اندر سے بھی جو ہے وہ بھی کافی ڈرٹی ہے اب پتہ نہیں آپ کوئی سائیڈ سے نظر آ رہا ہوگا یا نہیں لیکن یہ اندر سے بھی گنڈا ہے تو بارالہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں جی سائیڈ اکس کا اس کے اوپر گلاس کلینر اور اس کا ریزلٹ چیک آؤٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے اس کو کلیننگ کے لیے میں یہ چھوٹا سا مایکرو فائبر ٹاول یوز کروں گا یہ بیسیکلی ٹاول جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سپیشلی گلاس کلیننگ کے لیے ٹاول ہے تو یہ ایک عام ٹاول سے ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ یہ مایکرو فائبر ہی ہے لیکن یہ کسی اور طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے ایکچلی اس کو سپیشلی بنایا گیا ہے کہ آپ اس سے گلاس فیرا کلین کر سکتے ہیں تو یہ جو میں نے مایکرو فائبر کٹ جو میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے اس کی ویڈیو اس کے اندر یہ ٹاول جو وہ موجود ہے ابھی ہم سائیڈ اکس کا جو گلاس کلینر ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں بلکل آپ نے تھوڑا سا اپلائی کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ نے ایک دو سپریے ہی کرنے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ میں نے صرف دو سپریے کی ہیں اس سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو سپریے کرنے کی اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹاول لینا ہے اور یہ ٹاول سے آپ نے سمپلی اس کو جو ہے وہ کلین کر دینا ہے یہ میں اس کو کلین کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ سائٹ جو ہے اس کی بالکل کلین ہو گیا ہے اور اب میں دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح کلین کرتا ہوں وہاں پہ بھی ہم اس کو تھوڑا سا اپلائی کریں گے جی تو ابھی آپ ذرا گلاس کو چیک کریں جی میں آپ کو کیمرہ بالکل نزدیگ لے کے چلتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ داگ دبے جائیں وہ بالکل گلاس کے اوپر سے غائب ہو چکے ہیں گلاس یہ وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے ابھی میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور بھی بتاؤں کہ یہ گلاس کے اوپر لائٹس یہ ہے اس کے اوپر لے رہا جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو جو ہے وہ فاغ نہیں بنتی دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر دون مٹی پڑتی ہے تو وہ شیشے کے ساتھ چپکتی نہیں ہے بلکہ وہ شیشے کے اوپر جب گرتی ہے تو آپ ہلکا سا کپڑا مارتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آسانی سے وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے سبسکرائب کیجئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ